السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک ہوں مرک کرتیم کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے تو اس نے یہ بولی کہ میری جیٹھانی ہے میرے سسور ہیں ان لوگ خوصر کے ادھر دعوت پہ گئے تھے اور جیسا میرے ساتھ رشتہ ہے ویسا ان کے ساتھ بھی ہے تو وہاں پہ بھی جانا چاہیے تھا اچھا وہ بتا دی پیٹھارا کہ جیسا تیرے ساتھ ہے ویسا اس کے ساتھ بھی ہے ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس نے بولی میں نہیں گئی تھی میں کو نہیں بلائی تھی تو میں بابر کے ادھر بیٹھی تھی اگلی لائن یہ بولتی ہے میں ویڈیو بھی نہیں بنا پائی اس کے بعد میں یہ لائن بولتی ہے کہ مجھے کچھ سامان بھی کریدنا تھا مجھے اپنے وزنس کا کام کرنا تھا اور اس نے سامان بھی دکھائی کہ اس نے سامان اومان کھریدی ٹھیک ہے لیکن کھریدتے ہوئے نہیں دکھائی اس نے کیا کیے نا پھر بابر کے ادھر گئی ہے تھوڑا سی ویڈیو پہلے جانے کے ٹیم پہ بنائی ہے پھر نکلنے کے ٹیم پہ بنائی ہے اور اس طرح سے جتائی ہے کہ یہ بابر کے ادھر تھی لیکن یہ بابر کے ادھر نہیں تھی یہ کوسر کے ادھر ٹھوس کے آئیے ورنہ اتنی سیدھی ہے یہ کہ یہ بابر کے ادھر بیٹھے رہنگی اور وہاں پر کھانا کھا رہے ہوں گے اگر کہ سچ میں یہ نہیں گئی ہوتی نا کاؤسر کے در پھوسنے کے لیے تو یہ گھر میں بیٹھ کے یہ ڈپٹا پہن کے نا ویڈیو بناتی ٹائم پاتھ نہیں کرتی بابر کے ادھر بیٹھ کے کس چیز کے لیے بیٹھی تھی کیا کام تھا جبکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کے کام کے آگے نا کسی کا کام کسی کی جرورات کچھ بھی چیز مہینے نہیں رکھتی ہے چاہے کہ کاؤسر کا بچہ تک کہ کتنا بھی بیمار ہو پہلے وہ اس کو مارکٹ لے کے جاتا ہے اس کو بابر کے ادھر چھوڑتا ہے بعد میں وہ بچے کو ہسپٹل لے کے جاتا ہے تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بیٹھ کر رہی ہوگی کہ لوگ دعوت کھا لے پھر میں گھنچو کو لے کے جاؤں گی مارکٹ اور پھر میں وہ برطن وغیرہ چاہے وغیرہ کے برطن کھری دوں گی لگتا ہے آپ لوگوں کو نہیں جو میں نے بتا ہی نا وہ تھا فیکٹ بچہ لیکچر بہت اچھا دی پٹا رہا یہ بول رہی ہے سکتی ہوں تو اس کے لیے میں تو آج یہاں پہ پہنچی نہیں پاتی اگر میں ایسے سوچتی تو آج میں دیکھتی ہوں کہ اتنے سارے برینڈ چل رہے ہیں اتنے سارے بزنس چل رہے ہیں ان کو دیکھ کے اگر میں شروعات نہ کروں تو پھر تو میں یوٹیوب پہ بھی نہیں آگے بڑھ پاتی ہے ارے پٹھارا تو لوگوں کو ہی دیکھا کر جیسے تو بتا رہی ہے نا وہ ٹیم پہ بڑے بڑے چینل تھے ان کو دیکھ کے تیرے کو لگا پتہ نہیں تو آگے بڑھیں گی کے نہیں آج بھی تُو دوسروں کا بزنس دیکھ کے حسد کر رہی ہے پتہ نہیں میرا چلیں گا کے نہیں یہ تیری ہے نا نیات ہے جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے نا اللہ کو دیکھ کے کرتا ہے اللہ کے بھروسے کرتا ہے نہ کہ اس کو اس کو دیکھ کے حسد کر کے کرتا ہے اتنی تو تُو کوئی چبل عورت ہے اور تُو بار بار بلتی میں نے جیرو سے شروعات کی مجھے کوئی سکھانے والا نہیں تھا مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا آس پاس میں بھی کوئی بزنیس مین نہیں ہے جو ہمیں سکھائے ہمیں بتائے اوہ بی بی کوئی بھی ہے نا کسی سے سیکھتا نہیں ہے خود سے سیکھتے خود سے چلنا سیکھتے تیرے کو تو پھر بھی گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں پھر بھی لوگ تیری انگلی پکڑتے انگلی کیا پکڑتے تو کوئی اٹھا کے کندے پہ ہی بٹھا لیتے ہر کسی کا تو تو یوز کرتی ہے اور پھر بولتی ہے مجھے کوئی سکھانے والا نہیں تھا اور تیرے کو یوٹیوب چینل چلانے کیا اچھا سیکھی تُو ہے نا کتنا اچھا کانٹینٹ لے کر آئی کوئی سکھانے والا نہیں تھا سوز تُو نے اپنے دماغ سے اتنا گندہ کانٹینٹ لے کر آئی اگر کوئی سکھانے والا ہوتا تو میں کوئی لگتا ہے تُو ہلنے والی ہے نا لائیوے کرتی آج ویڈیو نہیں بناتی گھٹیا ہو رہا تھا ہی بڑی جب دیکھو جب سیمپتی لے لیتی ہے کوئی سکھانے والا نہیں تھا کوئی بتانے والا نہیں تھا جتنے کام کر رہے نا سب نے جیرو سے شروعات کی ہے اور کسی کو کوئی سکھاتا نہیں ہے کامپیٹیشن کس کو بلتے ہیں کوئی کسی کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتا ہے اور تیری سوز تو نا تیری اوقات کے حساب سے ہی بتاتی ہے تُو باقی اس کا اگلہ لیکچر یہی تھا کہ چھوٹی تھی شروعات ہو آپ کو نیت کرنی اچھی نیت کرنی چاہیے شروعات کرنی چاہیے اللہ پاک ساتھ دیتا ہے اچھا لیکچر تا پیٹھا رہا تھوڑا اپنے اوپر بھی لاغو کرنا کیونکہ تُو جب بھی مو کھولتی ہے نا ملتی ہے میں نے یہ کی میں نے وہ کی میں 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 کر کے نا تُو کبھی بھی یہ نہیں چتاتی ہے کہ اللہ نے کیا اور کسی کو روجی دینے والا اللہ ہے اور کسی کو آگے لے جانے والا اللہ ہے اس کی مرضی کے پینا پتہ بھی نہیں ہلتا لیکن تُو کیا آکے بولتی ہے میرے نام سے کھا رہے ہو میرے نام سے سالن بن رہا ہے میرے نام سے پورے کھاندان کے گھر میں روٹی آ رہی ہے میرا نام میں 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 کرتی ہے اور تُو یہ سب باتیں کر رہی ہو کاتھ ہے تیری یہ باتیں کرنے والی ہے اور تُو دوسروں کیا بول رہی ہے کہ اچھی نیت رکھ کے شروعات کرنا چیئے تُو خود پہلے اچھی نیت رکھ لے تُو خود بتا رہی ہے تُو کراچی گئی تھی وہاں سے تیرے کو آئیڈیا ملا تُو وہاں سے مشین لے کر آئی دس مہنے سے مشین تیرے گھر میں سڑ رہی ہے تو تُو جیسی نیت بتا رہی ہے نا دوسروں کو کہ اچھی رکھنی تھی چاہیے تو تیری خود کی نیت اچھی نہیں تھی پٹارا ورنہ پیسہ رہتا ہے نا دو دن میں انسان بزنس شروع کر سکتا ہے پیسہ رہنا چیئے اور تیرے پاس میں اتنا پیسہ ہونے کہ باوجود تیرے کو دس مہینے لگ گئے تو یہ نیتوں کا ہی تو یہ ہے نا کھیل ہے تیری نیت اچھی نہیں تھی اسی لیے دس مہینے سے تُو لوڑ 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 پھر رہی ہے گھٹیا عورت آئی بڑی تُو دوسروں کو لیکچر دینے والی اپنے جیب میں رکھ لیکچر اور سمپتی لینہ بند کر کتنا کمائیں گی ہاں کتنا کمائیں گی تیرے میں تو اتنا دماغ ہے کہ تُو پروپٹی پہ پروپٹی بنائی گاڑیوں پہ گاڑیاں لی پھٹا پھٹ سب جگہ رینڈ پہ چڑھا دی اور لوگوں کو بتانا نہیں ہے تجھے کہ مجھے کتنی جگہ سے رینڈ آتا ہے تو یہ فال تُو کہا تُو بزنس لے کر آگئی دکھاوے کے لیے کہ دیکھو میں بزنس کر رہی ہوں بزنس سے بھی میں کمائی ہوں کیونکہ لوگوں کو تو پتہ چل گیا ہے نا کہ کھالی چینل سے کوئی اتنا تو نہیں کماتا ہے جتنا تُو کھرچ کر رہی ہوتی ہے تو تُو یہ بزنس جان بچ کے کھولی ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہاں بھائی بزنس کر رہی ہے نا اس میں سے بھی کمائی آ رہی ہوگی اور یہ بھی بتانا یہ بزنس کا جو تُو نے بولی تھی کہ کانی چلے جائیں گی اس کے بعد میں ریویل کروں گی لیکن تُو نے کانی کے رہتے ہی ریویل کی کیونکہ یہ بھی تو بتا لوگوں کو کہ تیرے کو کانی کے اوپر بھروسہ نہیں تھا کہ کانی ریویل کرے میری پول پٹیاں کھول جائے سارا بھی وہ لے لے اس سے پہلے پہلے میں ریویل کر دیتی ہوں ہے نا اسی لئے تُو نے ریویل کی ورنہ تُو ریویل نہیں کرنے والی تھی ابھی بھی تو یہاں سے نا پٹھارا تیری نیت پتا چلتی ہے کہ تیرے کو خود پہ کتنا یقین ہے اوپر والے پہ کتنا ہے اور لوگوں کے اوپر کتنا یقین ہے یہاں سے پتا چلتا ہے اچھا ایک بات اس نے بہت کانی کی کہ بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا بھی تھا کہ میں کون سا بزنس شروع کرنے والی ہوں لیکن لوگوں نے چھوپ رہے بولے کہ نہیں پٹھارا کھود آ کے ریویل کریں گی تو زیادہ اچھا لگیں گا ان لوگوں نے میرے سیکریٹ کو سیکریٹ رکھے تھے تو اس کی ویڈیو یہ والی جو آئی ہے اس کے پہلے جا کے میری ویڈیو دیکھ لو اس طرح سے جتار یہ جاہر کر رہی ہے کہ اس نے آ کے ریویل کیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا لوگوں نے سوچے کہ پٹھارا آ کے بتائیں گی جہدہ اچھا لگیں گا پاگل عورت اپنے دماغ کا علاج کروا سارے وائٹی کو پتہ تھا کہ تو کون سا بزنس کر رہی ہے پاگل عورت کبھی تو بولتی ہے میں ڈیزائنر کروں گی ڈیزائننگ کروں گی ڈیزائنر بن جاؤں گی کبھی تو کاؤسر کو ماشین لا کے دے رہی ہوتی ہے کبھی کونچو بولتا ہے کہ کاؤسر بھی بزنس کریں گی اور کاؤسر کو ماشین دیتا ہے کپڑے بار بار دکھاتا ہے کہ دیکھو کپڑے سیل گئے دیکھو کتنے اچھے سی ہے یہ سارا کچھ تم لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں ان سب سے لوگوں کو ہینٹ مل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں آ کے بتا رہی ہے کہ جیسے لوگوں کو سرپرائز ملا اس کے بزنس سے دور پٹے مو تیرے آئی بڑی تو سرپرائز دینے والی گھڑیا عورت اچھا پٹا رہا یہ جو تُو بول رہی ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں سروات کہاں سے ہوئی میں کراچی گئی تھی تو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ میں ایک کام سے جا رہی ہوں بہت جلدی میں آپ کو بتاؤں گی ہے نا یہ تُنہیں ڈائلوگ ماری تو ایسے تو تُنہیں بہت بار بولی ہے گونچو گھدیڑا دوبائی میں دو مہنے کیا کر رہا تھا وہ تُنہیں بولی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ آس تب کہ تُنہیں نہیں بتائی کیس کا تُنہیں دس بار اپنے ویڈیو میں بولی میں کیس کرنے جاری ہوں میرا کیس ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا سارا کچھ تُنہیں بولی آس تلق کے وہ کیس کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی تُنہیں اور بھی ایسی بہت سارے مطلب آئے ہے یہ اممہ کو لے کے گئی تھی کہیں پہ اور اتنے بولی تھی کہ ہم کچھ کر رہے ہیں میں بہت سا جلدی آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ آس تلق کے تُنہیں نہیں بتائی اور ابھی آکے ایسے جتا رہی ہے کہ جیسے تُنہیں بولتی ہے کہ میں بہت سارے جلدی بتاؤں گی تو تُو آکے بتاتی جرور ہے تو وہ دوبائی والا سینج کیا تھا گنچو کیوں دوبائی میں دو مہنے مر رہا تھا کیا وہ کر رہا تھا کیا وہ وہاں پہ کبرستان میں لگا ہوا تھا کبر کھوڑنے کے کام میں لگا ہوا تھا کیا کر رہا تھا تو وہ بھی جرور بتانا اپنی آڈینس کو جو تُو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے پاگل بناتی ہے بیچاری پٹارہ کے ساتھ میں لوگوں نے بڑا ہی برا کیے اور وہ کسی سے بھی پوچھنا چاہتی تھی بزنیس کو لے کے کہ کوئی اس کی ہیلپ کرے تو کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا بیچاری کو کوئی گائٹ کرتے ہیں جتنے بھی بزنیس میں نے جتنے بھی بلوگر ہے ٹی وی ایکٹریس ہے اور جتنے بھی جو بھی بڑے بڑے پوست پہ ہے یا چھوٹے سے لے کے بڑا تلک کے جو بھی کام کر رہے ہیں نا ان سب کو گائٹ کیا جاتا ہے لیکن پٹارہ کو کوئی گائٹ نہیں کیا کوئی نے اس کو مشورہ نہیں دیا بیچاری کے ساتھ بڑا جلیوں کی دنیا نے حالانکہ یہ بتا رہیے دس مہنے پہلے کی بات ہے اور یہ ایسے ایسے ایک ایک سبسکرائبروں کے یہ کانٹیک میں رہتی ہے یہ عورت سوچو اس کے ساتھ میں اتنے سارے لوگ جڑے ہوئے لیکن اس کو کسی نے گائٹ نہیں کیا بیچاری کتنی بولی ہے تُو ہے نا تیرا بھائی جتنے چینل بند کر دیا جس کو تُو نے بیٹھ کے اس کے ساتھ میں مشورہ کی اس نے تیرے کو گائٹ کیا کہ تُو کپڑے کا وزنیس کر اور یہ تیرے کو آج گائٹ نہیں کیا جب تُو کراچی میں تھی اوپر تُو رہتی تھی نیچے ندیم رہتا تھا وہی ٹیم پہ تُو نے بولی تھی کہ میں یہ وزنیس شروع کروں گی اپنے بھائی کے ساتھ میں اور یہ دس مہنے نہیں تب کی بات ہے تُو جھوڑ بول رہی ہے کہ دس مہنے پہلے وہ ٹیم پہ تم لوگوں نے یہ وزنیس شروع کرنے کا سوچے تھے بوٹک ڈالنے کا سوچے تھے یہ سارا کچھ تُو نے وہ ٹیم پہ سوچی تھی اور پھر بعد میں جو تُو نے بولی ہے نا کہ یہ رک گیا میں تھا کار کے بیٹھ گئی کوثر آ گئی ڈیلوری ہو گئی پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں یہ سب نہیں ہوا تُو نے بوٹک ڈالنے کا سوچی اس کے بعد میں تُو نے جیجا والا کانڈ کی پھر تیرا جہاج آ گیا اس کے بعد میں پھر تُو یہاں پہ بھگوڑن بھاگ کے آئی اور تُو آئی وہ گرین کوڑو والے کے لیے تو یہ سب میں تُو الجی رہی نہ کہ تُو کوثر میں اس کے بچوں میں اپنے گھر کے کاموں میں سمجھ آئی تو یہ تیرا بیدنیت کا آئیڈیا تیرے کو وہ ٹائم سے ملا تھا جب تُو مرگی والے وہ اچھات والے گھر پہ رہتی تھی اور اسی لیے ندیم کو تُو نے چینل بند کروائی کہ وہ بیدنیت کریں گا وہ دیکھ جائیں گا کہ وہ کیا کام کر رہے تیرے ساتھ اس کے لیے نا اتنی چینل چھوڑ دیا چینل کا تے کوئی اتنا آتا ہے میں تے کوئی اس سے اتنا دے دوں گی تو چینل مت چلا تو بولتی ہے نا کوئی بھی چینل والے کے ساتھ میں میں کام نہیں کروں گی تو ندیم کے چینل بند کرنے کے پیچھے یہی رات تھا کیونکہ چینل والوں کے ساتھ میں تو کام نہیں کریں گی تو سارا کچھ ندیم نے اس کو گائٹ کیا سب کچھ بتایا سب کچھ مطلب آگے بڑھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ سارا کچھ کیا مشین بھی اس نے ہی سپو پتن کیا تھا کپڑے لتے یہ سب بھی وہی لے لے کے آرہا اس کے ساتھ جا کے یہ کچھ نہیں کر رہی ہے کچھ بھی نہیں سوائے پیسے لگانے کے اور یہ آ کے مکار عورت بول رہی ہے مجھے کسی نے گائٹ نہیں کیا بیچاری نے بہت زیادہ ٹینشن لے لی تھی کرنا ہے کرنا ہے لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا پھر اس نے مشین سائیڈ میں رکھ دی تھی کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا بیچاری کو اور سوچو اس نے ٹینشن لے لی تھی بھئی بیدنیس کرنے کا ٹینشن بہت ٹینشن لی تھی ایسا سوپ کے کانٹا ہو گئی ہے میں وہی سوچری اس کا وجن کیوں کم ہوتے جا رہا ہے یہ کیوں ہوں ایتی پتلی سوپ کے کانٹا ہوتے جا رہی ہے بیچاری نے بیدنیس کا ٹینشن لے لی تھی اور آپ لوگ بھی نہ سمجھتے نہیں جب اس کو کچھ نہیں سمجھ آیا تو اس نے مشینوں کو سائیڈ میں رکھ کے اپنی ولوگنگ پہ آگئی وہی والی ولوگنگ جس آم کو آنڈ بجے شروع ہوتی ہے اور دس بجے ختم ہو جاتی ہے بلوگنگ پہ آگئی ہے اور ٹینشن لے لی تھی جس کو کتر کے نام سے رونا دونا کر کے لوگوں کو گالیاں پڑھوا کے لوگوں کو الٹا سیدھا بول بول کے ویوز آ جاتے وہ عورت نے ٹینشن لے لی تھی جس کو اتنی ساری گاڑیوں کے رینٹ آ رہے ہیں جس کو اتنے سارے بنگلو کے پلوٹ کے جمینوں کے رینٹ آ رہے ہیں وہ عورت نے بزنس کے لیے ٹینشن لے لی تھی کہ بچاری کو انکم ہی نہیں ہے تو بزنس کا ٹینشن لے لی تھی کہ میری کہیں سے انکم ہے نہیں اور چینل سے مجھے زیادہ آ نہیں رہے تو بھئی ٹینشن لے کے یہ سکھے کانٹا ہو گئی تھی بچاری اب اس نے کیا بتائی کہ دس مہینے سے اس کا پلان چل رہا تھا اب سمجھ آیا کہ کوسر کیوں آئی اسلام آباد کوسر کو ورنہ یہ کبھی جندگی میں نہیں لاتی کوسر سے کام کروانا ہے اس کے لیے کوسر کو یہاں لاکے رکھی ہے اتنی یہ کیا بولوں موقع پرست عورت ہے لوگوں سے کام نکلوانا لوگوں کی کیسے فائدہ اٹھانا کیسے ان لوگوں کو یوز کرنا کوئی اس سے سکھے اچھا پیٹارا یہ جتنا بھی تنہیں لیکچر دیئے ان سب میں سچائی تھی تو تیرے کو اتنے کٹ کیوں لگانے پڑے ویڈیو میں ایک فلو میں بولتی نا سارا کچھ سچ رہتا ہے نا وہ ایسے پڑ پڑ کے نہیں بولنا پڑتا ہے وہ لکھ کے سکریپ نہیں بنانی پڑتی ہے لیکن تُنہیں سکریپ کے حساب سے باتیں کیے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سچ کچھ بھی نہیں تھا صرف اور صریف ہے نا تُنہیں یہاں پہ آ کے جھوڑ بولیے ڈراما کیے اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بیجنس کے پیچھے نا لوگ کے یہ اتنا خرچہ کر رہی ہوتی ہے تو پیسے آ کہاں سے رہے تو اس کو اب بیجنس دکھانا ہے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہاں سے پیسے آ رہے اور دوسرا لوگوں کا اتنا زیادہ پریشر ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ تم کچھ کرتی کیوں نہیں کرتی کیوں نہیں اور اس نے بولی بھی یہ ویڈیو میں کہ آپ سب مجھے بار 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 بولتے ہو کہ آپ کچھ بیجنس کرو کچھ کام شروع کرو تو اس کے لئے میں نے کیوں تو یہ سارا کچھ ہے مطلب کہ انکم کو چھپانا ہے جاتے مطلب کہ انکم اس کی آ رہی ہے وہ چھپانا بھی ہے اور لوگوں نے اتنا زیادہ اس کو اب ٹرول کیے کہ تیرے سے کچھ نہیں ہوگا تیرے کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے تیرے کو صرف حرام کا کھانا ہے بیٹھ کے کھانا ہے تو اس کو مجبوری میں یہ سروع کرنا پڑا ہے باقی اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ بیجنس کی ویسے کچھ بھی بول پٹارہ تیرا جو اصل بیجنس ہے جو تیرے کو کھل کے بتاتی نہیں ہے وہ بیجنس ہے تیرا کوثر کی برائیاں کرنا مین بیجنس تیرا کوثر کی برائیاں کرنا ہے جو تہیں پہ بھی نہیں چکتی ہے تو اتنی بے شرم اتنی گری ہوئی اتنی گھٹیا عورت ہے تو اس کے گھر پہ جا کے کھانا کھا کے آ جاتی ہے وہ تیرے کو ایک لفظ نہیں بولتی ہے ہم لوگوں نے اس کے موں سے ستارہ کر کے نہیں سنے لیکن تو اس کا نام لے لے کے برائیاں کرنا ایک جگہ بھی نہیں چھوڑتی ہے یہاں پہ بھی تو لگی رہی ٹرائنگل والا ریتہ ہے ہمارا جھگڑا ہوتے رہتا ہے اور مجھے ٹینسن رہتی ہے میں بیمار رہتی ہوں اور دن رات ہمارے جگڑے ہوتے ہیں اور گونچوں کی بھی تبیت کراب رہتی ہے اور وہ بھی بیمار رہتا ہے مطلب یہ دونوں بیمار رہتے ہیں یہ دونوں ٹینسن لیتے ہیں کاؤتر بڑی خوش ہے ہے نا اتنی تو تو گری ہوئی اور گٹیا ہو رہت ہے اور ٹینسن لے لے کے لے لے کے بیچاری سوٹ کے کانٹا ہو گئی ہے بھائی یہ بلتی ہے میں ٹینسن لیتے رہتی ہوں پھر میں نے سوچی نہیں اب مجھے کس تو بھی کرنا ہے اب میں کچھ کروں گی اور اس میں بیزی ہو جاؤں گی مجھے نہیں چاہیے یہ ٹینسن ہو بی بی کیا سکا رہی ہے کس کو بتا رہی ہے یہ سی بنانا چھوڑ دے بیزنیس الگ چیز ہوتی ہے فیملی اور گھر الگ چیز ہوتی ہے اور گھر میں کتنا بھی کچھ بھی چلتا رہے گا بیزنیس پہ اثر نہیں ہوتا اور بیزنیس کے ٹیم پہ گھر میں اگر کچھ بھی ہوگا تو بیزنیس کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ گھر کا ٹینشن ہوتا ہی ہوتا ہے آئی بڑی مطلب یہ بولنے کا مطلب ہے میں پورا دھیان بیزنیس میں لگاؤں گی گھر میں کوئی مرے کٹے کٹے جو بھی ہو جائے اس کے اوپر میں دھیان ہی نہیں دوں گی بہت اچھی اچھی باتیں کر رہی ہے بے سرم عورت ڈیلی بیٹھ کے کوثر کی براہیاں کرتے رہتی ڈیلی اس کا نام کا صدقہ کھاتے رہتی اور بلتی یہ ٹینشن میرے کو ہو رہے کوثر کو دیکھ لو جائیتی پہلے دن تھی آج بھی وہ بھی یہ پھولے جا رہی ہے پھولے جا رہی ایک دن ایسے لگتا پھٹ جائیں گی اور بلتی میں ٹینشن لیتے رہتی ہوں گھٹیا اور جھوٹی تو اپنی جندگی کی بے سکونی ختم کرنے کے لیے کہ میں بیٹھے رہتی ہوں میں بلوگن کرتے رہتی ہوں ادھر ادھر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے مجھے ٹینشن ہوتا ہے میں بیمار ہوتی ہوں بے چینی ہوتے رہتی ہے تو اپنی لائف کی بے سکونی ختم کرنے کے لیے میں نے سوچی کہ نہیں اب کچھ بھی ہو جائے اب مجھے اپنے آپ کو بیزی کرنا ہے وہا پیٹارہ گھر کے کام دندے تو نہیں کرتی رتے تو نہیں نباتی ہی کہ نماز تو نہیں پڑتی بڑی چیز تو نہیں پڑتی وہ سارے کام تیرے کو کرنے نہیں بچے تیرے کو سمالنے نہیں بچوں کی ٹیفن بنانے بچوں کو چلائیں گی جو تنہ لیکچر دی نا کہ میں آپ کو بتائی تھی میں چھپ چھپ کپڑے سی تھی میں کوئی کوئی نہیں کی پالر کا کی تھی اس طرح سے میں سلائی کا کوئی نہیں کی تھی تو کیا بیٹھ کے سینے والی ہے کام چور بیٹھ کی برائی کرنا سب سے ایزی کام ہے کوئی کرتی ہے نہ تیرے کو گھر کے کام کرنے ہوتے ہے نہ بچے سمال لے ہوتے اور پھر بھول رہی ہے چیز کی بے سکون ہے صدقہ کھا رہی بچوں کا کوثر کے بچے کا اور پھر بھی بے سکون ہے یہی تو اللہ نے تجھے سب دے دیا لیکن سکون پھر بھی نہیں ہے یہ تو اپنے مو سے بول رہی ہے لانت تیرے افر بچے ایک بات بتا پٹارا تُنہیں بولی کہ بچپن سے تجھے ڈیزائننگ کرنے کا شوق تھا اور پھر تُنہیں سوچی کہ اس کو بزنس بنا کے اپنے شوق کو آگے لے کے چلتی ہوں پھر تُنہیں بولی کہ مجھے اس کا کورس کرنا تھا لیکن میں کورس نہیں کی اگر کرتی تو شیئر کرتی تو پٹارا یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ تُنہیں کورس کی ہے جس طرح سے پورا دن گائب رہتی ہے پوری رات گائب رہتی ہے تو ہمیں کیا پتہ چار چار گھنٹے لگانے جاری ہے کیا تُنہیں شیئر کی تھی کہ جہاز ملنے جاری ہے بیٹی کو ملانے جاری ہے کیا تُنہیں ماشین لیتے شیئر کی تھی تُنہیں بنگلے پلوٹ گاڑیاں لے لے شیئر کی تُنہیں کبھی کوئی چیز شیئر نہیں کی تو کیسے بول اگر کرتی تو شیئر کرتی اس کا مطلب ہے تُنہیں کوٹ کی لیکن اتنا بتا دوں کہ تیرے سے نہ ہو پائیں گا تیرے سے لوگ محنت والے کام نہیں کھانے کی عادت ہے یہاں بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کر تنز کر گالیاں دے اور حرام کا کھانا یہی تیرے نصیب تھا اسی لیے ہر چیز میں تجھے شادی لگتی ہے کسی کا سجا ہوا گھر دیکھتی ہے تو شادی مہمان جمع ہوئے تو شادی اچھا کھانا دیکھتی ہے شادی کھیں سفر پہ نکلی تو شادی کپڑے پہن تی تو شادی یہاں دے نا لال ریس پہن کھو کا شوق نہیں تھا تو جھوٹ کم بول اور جو تیرا شوق تھا نا وہ شوق کو تنہیں بچپن سے لے آج تلک پورا کرتے آئی تب تیرے سارے کانڈے نکل نکل کے آتے تو جو تیرا شوق تھا وہ دکھ رہے ہمیں جھوٹ مت بول اور بہت جلدی نا آپ لوگ مجھ سے کپڑے خرید دوگے اور جاتے جاتے بتا دوں کہ میرے میری برینڈ کا نام وہ ہی رکھی ہوں گندہ سا نام رکھی ہوں اور باپ کا نام آگے لگائی ہوں تاکہ وہ بھی میرے ساتھ گالیاں کھائے وہ بھی بدنام ہو اور پھر اس نے یہ بھی بولی کہ لوگو بگیرہ کپڑے سائیڈ میں کی ہوں گی اب دھو کے پریس کر کے اچھے سین تم لوگوں کو بھیجیں گی پرسل میں اور اس کے گندے گلیج کپڑے پہننا جو کے مردوں کے پاس جا کے آتی ہے اور پھر کپڑے پھینکتی ہے اور کتنے سارے تو پتہ نہیں کہا کپڑے آئے تھے آئے ایڈو کپڑے بھی ایک آت بار دکھا یہ پھر گای پر دی تو سارے کپڑے بھی بیچیں گی آپ لوگوں کو جرور کھریز نا اس کے گندے برائنڈ سے اور بہت جلدی آپ شاپنگ کرنے ملیں گی آرے لانتی پہن اتنا بے وقوب بیٹھا ہے جو تیرے پیس سوپنگ کریں گا اتنے اچھے پیس چھوڑ کے تیرے پیس سوپنگ کریں تاکہ لوگوں کے ایڈریت لے پھر ان کو بلیک میل کریں جا جا کریں بچے کو کھلانے کے لیے یہ نہیں بچے کو دلانے کے لیے یہ نہیں پھر لوگ کپڑا گیا تیل لینے تیرے کو فنڈ دیتے بیٹھے رہیں بس یہ بلوں گی کہ جو بھی شاپنگ کریں گا سو سمجھ کرنا آپ لوگوں کے نمبر ایڈریت اس کے پاس جانے والے اور یہ گھٹیا عورت کتنی چالاک اور فراؤڈ ہے پھر کوئی نقصان ہوئے آپ لوگ کو یا کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اس سے بہتر ہے بہت اچھے برینڈ ہے ان سے خرید اور بھول رہی ہے سب کہ میں نام تو رکھ دی ہوں تو آپ لوگ بتاؤ کوئی اچھا سا نام تو میں وہ نام رکھوں گی تو میں تیرے جو خاندان وہی خریدیں گے تو خود خریدنا اور پہنڈنا ٹھیک ہو گیا گھٹیا عورت چلے اس ویڈیو کو کرتے یہیں پہ اینڈ ویڈیو کسی لوگی کمینٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس